اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مٹن شامی کباب کی ریشپی شیئر کروں گی یہ میں نے آرڈر پر تیار کیا ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے یہ کسٹمر کی فرمائش پر بغیر ہری مرچ اور بغیر لال مرچ کے تیار کیے ہیں اس کو بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی سوہ کلو گوشت بکرے کی ران کا چنہ دال ایک پاؤ پیاس ایک عدد نمک حسبے ضرورت ادرک لیسن ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر دھنیا پتی باریک کاٹ لیں انڈے دو عدد مٹن میں نمک ادرک لیسن اور پیاس ڈال دیں پھر پانی ڈال کر اُبال لیں میں کوکر میں اُبالتی ہوں آپ پتیلی میں بھی اُبال سکتے ہیں جب گوشت گل جائے پھر چولہ بند کر دیں گوشت اور چنہ دال کو پتیلی سے نکال کر تھنڈا کر لیں انڈے دھنیا پتی اور گرم مسالہ پاوڈر ڈال دیں نمک چیک کر لیں اگر نمک کم ہے تو تھوڑا سا نمک اور ڈال دیں اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں پھر اس کی ٹکیا بنا کر رکھ لیں تیل گرم کر لیں اس میں کباب کو ڈال کر فرائی کر لیں جب ایک سائٹ گولڈن ہو جائے پھر اس کو پلڑ دیں ہمارے مزیدار سے مٹن شامی کباب تیار ہو گئے ہیں پھر اس کو پلیٹ میں نکال لیں ڈبے کے اوپر ٹشیو پیپر رکھ دیں پھر اس کے اوپر شامی کباب رکھ دیں شامی کباب جب سارے رکھ لیں تو اس کے اوپر پھر ٹشیو پیپر رکھ کر پھر ڈبے کو بند کر دیں تاکہ بھاپ سے شامی کباب خراب نہ ہو جائیں ہمارے مزیدار سے مٹن شامی کباب تیار ہو گئے ہیں کمنٹس کر کے ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہم کراچی میں ڈیلیوری کے لیے بائیکیا یا کریم وغیرہ کو پریفر کرتے ہیں یہ ہمارا مینیو ہے ہم گھر میں میٹھا نمکین اور بیکری کی آئیٹم آرڈر پر تیار کرتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ